اسلام علیکم کیسے ہیں آپ سب لوگ امیدہ خیریت سے ہوں گے اللہ آپ کو خوش اور آباد رکھیں آمین آج کی ہماری ریسپی ہے مسالہ پرائی مغز جو صبح ناشتے ہیں بہت مزیدار لگتا ہے ٹیسٹری بہت عالی ہوتا ہے ریسپی شروع کرتے ہیں ہم نے بیف کا مغز لیا ہے اور اسے ایک باؤل میں ڈال دیا ہے اب ہم اس میں تھنڈا پانی ڈالیں گے دس منٹ تک اسے تھنڈا پانی میں رکھ دیں گے اس سے مغز کے پر جو جھلی ہوتی ہے وہ آسانی سے ہٹ جاتی ہے چلیں تو دس منٹ ہو گئے ہیں اب ہم جھلی کو ریموف کر دیتے ہیں اور مغز کو ساف کر لیتے ہیں میں نے ایک خوبصورت سے پہن لیا ہے اور اس میں ایک لیٹر پانی ایڈ کر دیا ہے تاکہ مغز اس میں اچھی طرح سے ڈپ ہو جائے اب ہم اس مغز کو پانی کے اندر ڈال دیں گے فلیم کو آن کر دیں گے اور ہم مغز کو میڈیم فلیم پر وائل کریں گے مغز کی سمیل کو ختم کرنے کے لیے ہم اس میں تھوڑی سی ہلتی ایڈ کریں گے اور آدھا چمچ نمک ایڈ کریں گے ہلتی ڈالنے سے مغز کا کلر وائل ہونے کے بعد بہت اچھا سا آ جاتا ہے خوبصورت سے کڑھائی کے اندر ہم نے ایک کپ آئل ایڈ کیا ہے اور آئل کم کرم کر لیں گے آئل کرم ہو گیا ہے اور ہم اس میں پیاز ایڈ کر دیں گے پرائی کرنے کے لیے میں نے تین میڈیم سائز کی پیاز لی تھی اسے پہلے ہی چھیل کر دھو لیا تھا اور باری کٹ کر لیا تھا اب چمچ کی مدد سے پیاز کو دو منٹ تک چلائیں گے پیاز تھوڑی سی فرائی ہو گئی ہے اب ہم اس میں لسن ادرک کا پیسٹ ڈالیں گے میں نے دو چمچ لسن ادرک کا پیسٹ لیا ہے اور اسے پیاز کے ساتھ فرائی کریں گے تاکہ اس کی سپیسپک سمیل ختم ہو جائے ہماری پیاز یہاں لائٹ براؤن ہو گئی ہے اب ہم اس میں ڈیمارٹر ایٹ کریں گے میں نے تین ڈیمارٹر لیا تھا اور اسے باری کٹ کر لیا تھا اب اس میں ہم باری کٹی وی ہری مرچے ڈالیں گے میں نے چار سے پانچ ہری مرچے لی تھی اور انہیں باری کٹ لیا تھا ہم نے پہلے پیاز کو زیادہ فرائی نہیں کیا تھا ورنہ یہ کٹ بھی ہو جاتی ہے اور اب ہم ڈیمارٹر کے ساتھ بھی اسے فرائی کریں گے اور اس میں مسالے ایٹ کریں گے میں نے پیسی بھی لال مٹ چلی ہے دو چمچ خوٹی بھی لال مٹ چلی ہے ایک چمچ مسالہ پاؤڈر آدھا چمچ ہلتی آدھا چمچ زیرہ پاؤڈر آدھا چمچ اور نمک میں نے آدھا چمچ لیا ہے اور اسے ایڈ کر دیا ہے آپ اپنے ٹیسٹ کی اکارڈنگ مسالہ کی کونٹیٹی کو کم یا زیادہ کر سکتے ہیں اب ہم مسالہ کو اچھی طرح سے بھونیں گے بس وائل ہو گیا ہے اب ہم چمچ کی مدد سے اسے پلیٹ میں نکال لیں گے ہم نے احتیال سے مغز کو نکالنا ہے اور پانی کو واپس پین میں ڈال دینا ہے ہمارا مسالہ ریڈی ہو گیا ہے اس کے اندر ہم وائل ہو آبا مغز ڈال دیں گے اور اب چمچ کی مدد سے ہم مغز کے چھوٹے چھوٹے پیسیز کر لیں گے ہم نے پیسیز کو زیادہ چھوٹا نہیں کرنا ہے کہ یہ مسالے کے ساتھ ہی مکس ہو جائیں اور نہ ہی زیادہ بڑا رکھنا ہے بلکہ ہم نورمل سائز کی کیوب بنائیں گے تاکہ یہ ہر بائٹ میں آ جائے جیسے کہ آپ دیکھ رہے ہیں میں چمچ کی مدد سے مغز کو توڑ رہی ہوں اور اس کے چھوٹے چھوٹے کیوبز بنا رہی ہوں نورمل سائز کی کیوب ہو گئے ہیں اب ہم اس پر میتھی کو سپرنکل کریں گے میتھی مغز کے اندر بہت اچھا سا ٹیسٹ لے کر آتی ہے میرے پاس خوشک میتھی کے پتے ہیں اگر آپ کے پاس فریش ہو تو آپ وہ بھی ایڈ کر سکتے ہیں میں اب اس پر باری کٹیوئی ہری مرچے ڈال رہی ہوں دو سے تین منٹ تک ہم اسے میڈیم فلیم پر رکھیں گے اور چمچ کی مدد سے چلائیں گے جیسے کہ آپ دیکھ رہے ہیں کہ میں چلا رہی ہوں ہمارا مزہدار سا مسالہ فرائی مغز ریڈی ہے کارنیشن کے لیے میں نے اس پر ہر دنیا ڈالا ہے انشاءاللہ ماشاءاللہ خوشبوب بہت عالی آ رہی ہے اسے کہ آپ دیکھ رہے ہیں کہ کتنے مزہدار سا ہمارا مغز بن کر تیار ہو گیا ہے آپ اس ریسپی کو گھر پر ضرور ٹرائی کیجئے گا اور اپنے فرنٹس کے ساتھ بھی ضرور شیئر کیجئے گا اگر آپ نے اب تک میرا چینل سسکرائب نہیں کیا تو پلیز ضرور سسکرائب کر لیں ملتے ہیں نیکس ویڈیو کے ساتھ اللہ حافظ